اسلام علیکم ورحمداللہ ناظرین اگرام اشرا کاشمی ایسٹ ویسٹ نیونٹی تیز سے حضر ہے آج ہم کانگو وارس کے بارے میں درہا معلومات کریں گے کہ کانگو وارس بیسیکلی کیا ہے اور یہ کان سے پھیلتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں کیا کانگو وارس جو ہے کوئی امپورٹڈ وارس ہے کیا باہر سے مغوا ہے جاتا ہے یا ہمارے معلومے میں موجود ہے اس کے بارے میں ہم درہا معلومات کریں گے تو سب سے پر یہ جانا ضروری ہے کہ کانگو وارس جو ہے وہ کہاں پیدا ہوتا ہے اور اس کی شکل کیسی ہے یہ بھی میں انشاءاللہ کو بتانا کی کوشش کروں گا اور تھوڑی سی ہم اس میں اس کی برگرونڈ میں جائیں گے کہ کانگو وارس جو ہے بیسیکلی جانواروں کے اندر ہوتا ہے اور جس کو ہم ابھی زمان میں کہتے ہیں چوچڑیاں چوچڑ جیسے ہم کہتے ہیں اس کی شکل کا اس کا وارس ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس سے پہلے دنیا میں جس جگہ پر کانگو وارس سب سے پہلے پایا گیا وہ ہے افریقہ اور کراچی میں بھی گذہشتہ مہینے سے کانگو وارس کے مددد مریض جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں آپ نے آج بھی خبریں سنیوں کی کل بھی خبریں چلیے یہ ہر میں سے بیشنی ختم ہو گئے وہ لوگ مات ہو گئیں اس خونی وارس کے مریضوں کے نشاندے ہی اب اندرون سندھ کے شہروں میں بھی کئی جگہ پر کی گئی ہے آج ہم اس خطرناک وارس کا تفصیل اجازہ لیں گے کہ آخر یہ کانگو وارس ہے کیا کہاں سے آیا اور اس سے بجھنے کی ممکنی تضابیر کیا ہے کانگو وارس کیا ہے اس کے برمے پر جانا ضروری ہے تحقیق کے مطابق کانگو وارس زیادہ در افریقہ اور جنگلی امریکہ کے ممالک میں پا جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے کانگو سے متاثرہ مرد کا یہیں پتہ لگایا گیا تھا خاص طور پر ایڈز کی طرح کانگو وارس کو بھی افریقی ممالک میں سے آئی ویماری راگے جاتا ہے کانگو وارس سے جنگلی مکھی ٹک اور بیڑ بکریوں گائے بیسوں اور دگر ممیشے میں پایا جاتا ہے اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مریض کو چھونے یا اس کی استعمال شدہ اشیاء کو استعمال کرنے سے ایک دوسرے سے اور دوسرے سے تیسے اور اس کے بعد چوتھے لگوں میں پرانسفر ہوتا جاتا ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بس چڑھتی ہے بس چڑھنا بڑی زبان میں کہتے ہیں اثرات منتقل ہونا تو یہی وجہ ہے کہ اسے چھوت کا مرض بھی خیال کیا جاتا ہے اور یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس میں مریض ایک ہفتے کی اندر اپنی جان سیاد دو بڑھتا ہے یہ خاص قسم کے وائرس ہے جس کو کانگو کرامین فیور کا جاتا ہے اس وائرس کے دیگر جو اقسام ہیں وہ بھی میں آپ سے پتہنا چاہوں گا ایک ہے ٹینگی وائرس ایک ہے ایبیلا وائرس ایک ہے لسا وائرس اور ایک ہے ریفٹ ویلی وائرس ان تمام وائرسز کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں مریض کے جسم سے خون کی پرانم جلد جو ہے وہ منجمید انہیں کی سرائید ختم جاتی ہے اور مریض کے باعث جسم پر انہیں والے زخموں سے مستثل خون بیٹھتا جاتا ہے خون تو یہ بہو اس قدر زیادہ تیز ہو جاتا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس میں مریض کو ایمر راجک کہتے ہیں اور عام طور پر یہ مریض ان الگوں میں پہ جاتا ہے جہاں بڑی تعداد میں موشی پا جاتے ہیں کیونکہ جنگلی مکھیاں اور مچھر اسے موشیوں سے انسان تک پہنچانے کا ذریعہ پڑتے ہیں وائرس کی جو علاماتیں مکیائے ہیں متاثرہ شخص جو تیسب سے پہلے الکیل کے مخارک شکر ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ پورا جسم اس میں درد میں مبتلا جاتا ہے اور خاص طور پر سر میں شدید قسم کا درد ہو جاتا ہے یہ اس کی بیسکس تھی کونگو وائرس کی ایک وقیل کی بات ہم برحادر ہوتے ہیں پھر ہم آپ سے نقسٹ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے اس کی سیچویشن کیا ہے کلچی میں ایک نیجی ہسپتال میں ایک اور شخص کونگو وائرس کی وجہ سے جانبک ہو گیا اس طرح اس سال کلچی میں کونگو وائرس سے مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ چار ہو گئی ہے کونگو وائرس سے پہلے بھی اموات جو ہیں وہ مارچ میں ہوئی تھی جو ارپورٹ کی گئی دوسری جو ہے اپریل میں ہوئی تسری جو ہے وہ گزشتہ مہینہ یا نہیں جولائی میں ہوئی محقمت صحت کرتے ہیں کہ گزشتہ روز مرنے والا 65 سالہ خان عبدالحکیم کابل سے علاج کے لیے یہاں پر لائے گیا تھا مگر وہ جانبر نہ ہو سکا اس حوالے سے پنجاب میں حکومت نے ان صدادے کونگو وائرس مہم شروع کر دی ہے مائرین کا کہنا ہے کہ کونگو وائرس سے بچاؤ کے لیے افاظتی تدابیر پر عمل کرنا زیادہ فائنمان ہے یعنی پریز علاج سے بہتر والی جو بات ہے وہ یہاں بھی اپلائیڈ ہے اس حوالے سے لاہور میں کیوشنر لاہور نے ایک آلہ صدہ کا اجلاس طرف کر کے مطلقہ مہمو سے ان کی تیاری اور افاظتی تدابیر پر عمل درامت سے مطلق معلومات اصل کر کے ادایات جاری کر دی ہیں اجلاس میں مہمو لائیس ٹاک سے کہا گیا ہے کہ وہ کونگو وائرس کے کیریئر چچڑوں کو مکمل طور پر طرف کرنے کے اقدامات یقینی بنائیں اور اس حصلے میں آگاہی مہمو کو موثر بنا کر قصابوں جنوروں کے بیوپاریوں اور اس کاروبار سے مطلق افراد کو اس مہمو میں شمل کیا جائے اس بارے میں وہ لوگ جن کے گھر میں جنور موجود ہیں اور ان کی صفائی نہیں کی جاتی ان کو خصوصی طور پر مدنبی کیا جاتا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر افتیار کریں اور چچڑوں جو چچڑ ہوتے ہیں چچڑوں جس کا ان سے بچیں کیونکہ اسی طرز کا وائرس ہے یہ اور وہ جب جسم سے اتصال لگتا ہے تو وہ ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا بندہ متاثر ہوتا جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ زخم جو بڑھتا نہیں ہے اور انسان موت کے گھاٹ ہوتا جاتا ہے عید قربان اور منڈیو میں جنوروں کی آمد کے تناظر میں موسط ترین انتظامات انتہائی ضروری ہیں ایم ڈی کیٹل مارکٹ کمپنی لاؤوٹ ویئن نے حفاظ دیگتمات اور انتظامات کی حوالے سے بتا دیا ہے کہ ڈی سیو لاؤوٹ کا یقینہ تھا کہ لاؤوٹ کے راسکل پر جنوروں کی چیکنگ کے لیے باقیدہ چیکنگ پوستیں کام کر دی گئی ہیں چیک پوستیں کام کر دی گئی ہیں شاہ پور کانجران منڈی میں داخلے کے وقت بھی تمام جنوروں کو چیک کیا جاتا ہے اور منڈی میں بھی روزنہ سپری کیا جاتا ہے لائف سٹا کاملہ پنجاب میں جنوروں کو لانے والی گاڑیوں کو بھی ایک میکانیزم کے تحت سلسل چیک کر رہا ہے پنجاب والے اس لئے اس بارے میں زیادہ کی ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ڈنگی کو شکست دیا اور ڈنگی سب سے زیادہ پنجاب میں پھیلا بہت لوگ دنیا سے گئے اس خطرنا بیماری کے لئے دنیا سے گئے اس وائرس کے وجہ سے بیسکلی کانگو وائرس اور یہ جو جان لیوہ وائرسز ہیں یہ ایک پوری فیملی ہے اور پنجاب والے اس لئے زیادہ اکٹیو ہو جاتے ہیں میں نے پہلے بھی ایک دفتہ بات کی ہے کہ وہ پارٹیاں جو اپنے نام سے سیاست کر رہی ہیں جس طرح سے نون لیگ ہے اور طریقہ انصاف ہے یہ اپنے نام سے سیاست کر رہے ہیں یہ خود فرنٹ لائن پر رہے ہیں یہ کسی شہید یا کسی صاحب کا یعنی زیادہ اکٹیو ہیں اور ایسے لوگوں کا حکومت میں رہنا ملک کے لئے زیادہ فائدہ بانتا ہے اس لئے ان کو اپنا عدد صاحب خود کرنا ہوتا ہے یہ اگلے پانچ سال ان کو اپنے ذہن میں رکھ کرتے ہیں حکومت کہ نیکسٹرم ہم لوگوں کو کیا جا کر بات کریں گے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آمی آگے جانا پڑے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کپیٹیشن ہوگا جتنا ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا اور اس سے معاملات ہمارے ملک کے بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ باورپور میں آپ نے سنا ہوگا کہ کانگو وائرس سے ایک نرس کی موت ہوئی اور تین ڈاکٹر جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے اور اس کے بعد حکومت نے مطلقہ محمد کو اس حوالے سے جامعہ منصوبہ بندی کر کے اس پر عمل کرنے کی ادایت بھی دے دی تھی اب اس منصوبہ بندی کے بعد مختلف امور پر عمل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم مرس کریں گے کہ بات صرف اجلاسوں میں فیصلوں تک محدود نہیں رکھی جائے بلکہ فیصلوں پر سو فیصد عمل درمد بھی ہونا چاہیے صرف ایڈز دینے سے حبارات میں ایڈز دینے سے ملہ دار نہیں ہوں گے بلکہ اس پر عمل ہونا چاہیے اور ایر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی خطرناک اچھوتی بیماری جو ہے وہ جس میں پورے معاشرے کو اپنے لیپیٹ میں لیا جا سکتا ہے خطرناک بیماری صحیح ہے اس کے لیے ہم سب کو ملی جل کا جو ہے جو ہے وہ اپنی حد تک ضرور کرنے چاہیے اس حالے سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایر کی وجہ سے اس وقت جنظروں کی بڑے پرمانے پر نکلوار کر جو ہے وہ جو رہی ہے جو ہے وہ جنظروں کے باڑے بنایا جا رہے ہیں اس میں فہستی اقدمات اور احتیاطی تضاویر پر مقامل لنہ بڑا ضروری ہے مکمو کے عالی افسرون کو مختلف مقامات پر اچانک پہنچ کے تمام عمود پر عمود رحمود کو چیک کرنا چاہیے تاکہ کئی کوئی اگر کمی رہ بھی جاتی ہے تو وہ اس صورتی حال پر وقت پر کبھا جا سکے جو کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اسی طرح سے سارے ملکوں چیکنگ کے لیے سنیپ چیکنگ ٹیمیں بھی بنایا جائیں تاکہ نگرانی اور جانج پردال کی وجہ سے کئی کوئی الکار وفرت یا بیضاقی کا مرتبط نہ ہو پرید علاج سے بہتر ہے کہ مصداق کانگو وائرس سے بجنے کے لیے احتیاطی اقدامات جو ہیں وہ آپ کو اس مرد سے بجا سکتے ہیں ریونشن is better than cure وہی بات ہے امید ہے کہ سرکری مقموں کے افسران اور الکار اس ماملے میں پوری مہنے سے کام کریں گے تاکہ عوام کو بھی مشکل سے محفوظ مرکا جا سکے یہ تھی میری ڈیوٹی میں نے اپنے طرف سے یہ ایک ویڈیو تیار کر کے ایسٹ ویسٹ نیونٹ کے طرف سے شیلٹر آسوسیشن جو ایک انجیو ہے اس کے پریٹ فارم پر آپ تک پہنچا دی ہے میری زیمانداری یہ تھی کہ میں ویڈیو آپ تک پہنچا ہوں آگے آپ کی زیمانداری ہے کہ اس کا آگے پھیلائیں اس کے پر کمرس بھی دیں کہ ایسی چیز جس سے انسانیت کے بلا ہو اس پر ہمیں مل جل کے کام کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ گڑھا لگتا ہے تو بڑا کام نہیں ہوتا میرا خیال ہے تو میرے خیال میں پازیٹیو تھنکنگ is giving پازیٹیو ریزنٹس سو تھنکیو بری مچ آئی ویڈیو پریزنٹ آئی ویڈیو ٹوپک پر نیکس ٹائم تیل دیکھ ٹائم اشراک احمی کو اجاز دیجئے اسلام علیکم موسیقی